اسرائیل حماس یود شروع ہونے سے پہلے میڈل ایسٹ میں ایک اعتیاسی گھٹنا ہونے جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ امریکی کے مدھیستہ میں ایک شانتی سمجھوتا ہونے جا رہا تھا اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رشتے قائم کر کے اس نے پور مانتہ دے دی اور اس سے پہلے اسرائیل کے دو منتریوں نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا لیکن 7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا اور یہ پوری باتشیت پٹری سے اتر گئی کیونکہ ایران میڈل ایسٹ میں ایسا بلکل نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے رشتے دوستانہ ہو جائیں لیکن اب اسی کڑی میں ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے دراصل نیوز ایجنسی پولیٹکو نے اپنی ایک خبر میں کہا ہے کہ سعودی کے پرنس محمد بن سلمان کو اسرائیل کے ساتھ رشتے سامانے کرنے کے وجہ سے اپنی ہتیا کا ڈر ستا رہا ہے اس کو لے کر سعودی کے پرنس نے آشنکہ جتائی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رشتے قائم کرنے کے وجہ سے ان کی ہتیا کی جا سکتی ہے محمد بن سلمان نے مستر کے راشت پتی انور صادت کا ادھارن دیتے ہوئے کہا کہ 1981 میں انور صادت نے اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتا کیا تھا اور اس کے ٹھیک بات اسلامی چرمپنتھیوں نے ان کی ہتیا کر دی تھی اور ٹھیک بیسے ہی میری بھی ہتیا کی جا سکتی ہے حالانکہ سعودی پرنس نے یہ ضرور صاف کر دیا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے شانتی سمجھوتے میں ایک فلسطینی راجر کا راستہ ضرور شامل ہوگا لیکن اسرائیل کے موجود اپردھان منتری لمبے سمیں سے سعودی عرب کے ساتھ رشتے سامانے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایک آزاد فلسطینی دیش کے خلاف ہیں وہی دوسری طرف سعودی کے پرنس نے اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتے کے بدلے امریکہ سے مانگ کی ہے کہ وہ ان کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے کڑے قطم اٹھائے اور فلسطینی راجر کو لے کر بھی سعودی پرنس نے گہری چنتہ جدائی ہے وہی اس معاملے سے واقف ایک سوطر کا کہنا ہے کہ سعودی پرنس نے اس بات کو بھلی بھانتی ظاہر کیا ہے کہ وہ سعودی اور میڈلیسٹ کی جنتہ فلسطین کے موجودہ حالاتوں کو لے کر گہری چنتہ میں ہیں سعودی پرنس نے کتھت روپ سے یہ دھمکی تک دی ہے کہ اگر وہ علاقے کے سامنے سب سے ضروری نیای کے مدے کو حل نہیں کر پائے تو وہ اسلام کے پاویترے ستھلوں کے سنرکشک کے روپ میں اپنی بھومیکہ سے استفادی دیں گے وہی امریکی کانگریس کا کہنا ہے کہ نومبر 2014 سے پہلے اسی گڑی میں امریکہ نے سعودی کو ایک بہت بڑی رہت دی ہے سال 2021 میں امریکہ نے مانوا دھکاروں کی چنتہ کو لے کر سعودی کو دی جانے والی اوفنسیو ہتیاروں کی کھیپ روپ بھی تھی جسے اب دوبارہ سے چالوں کر دیا گیا ہے خود امریکہ راشت پتی بھون وائٹ ہاؤس نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ سعودی کو ان ہتیاروں کی کھیپ اب دوبارہ شروع کر دی گئی ہے